آج اس ویڈیو میں ہم کہے آوڈیو یا ویڈیو جو بھی آپ سے مجھلیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی آواز کے جادو کو برقرار کیسے رکھے کیونکہ کئی بار ہر کوئی سوچتا ہے کہ جو اچھا آرج ہے ناؤسر ہے وہ کیسے ہمیشہ اچھی طرح سے اپنی آواز کی کوالیٹی کو قائم رکھ پاتا ہے کیونکہ ہر کوئی انسان ہے اور سردی گرمی کھان پان رہن سہن موسم طویت سب چیزوں کا اثر آواز پر ہی پڑتا ہے تو جیسا باتیں کہیں گئے کہ آپ کا ویکٹی تو کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوتا اور اس میں سب سے اہم کردار نباتی ہے آپ کی آواز مدھر آواز خود بخود آپ کو کھینچ لیتی ہے اپنی اور آپ چاہ کر بھی اس سے اپنا دھیان نہیں ہٹا پاتے آپ کی نظریں اس آواز کے مالک کو تلاشنے لگتی ہیں چاہ ہوتی ہے تو بس اس کے دیدار کی جس نے آپ کے قدموں کو باندھ لیا ہے کسی میٹھی زنجیر کی طرح کئی بار ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کی وارنی یعنی آواز ہمیں موپاش کی طرح جھکڑ لیتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں یا ان کی آواز کے جادو کا نہیں تو پھر اور کیا ہے قدرت کی اس نایاب نیامت کو بنائے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ آواز کے سارے اپنا کریئر بنانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کی رکھوالی کرنا رکھ رکھاؤ کرنا اسے بنائے بچائے رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور کہیں اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو پھر بھی آپ کا فرض ہے کہ عام دن چریا اور سامانے جیونیابن کے لیے بھی آپ اپنی آواز کو اس کے رکھ رکھاؤ پر دھیان دیں مدہر آواز کا سرور چڑھتا رہتا ہے لیکن آپ کی آواز میں نشہ برقرار رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے تکلیفوں سے بچا کر رکھیں سب سے پہلے سانس کی کوئی تکلیف یا سائنس ہونے پر ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں سانس کی لے پر ہی تو تھی رکھتی ہے اچھی آواز اگر آپ کی چاہت ہے کہ آپ کی آواز صحیح انداز میں رہے تو آپ کی سانسوں کی آواز آہی کو بھی سمانے رکھئے واتانو کولیت واتاورن میں رہنے کی کوشش کریں یہ اچھی آواز کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تھنڈے واتاورن سے گرم واتاورن میں کچھ سمیں رکھ کر جائیں آواز کو صحیح رکھنے کے لیے موں سے سانس نہ لیں تیز پنکھے کے سیدھے نیچے کبھی نہ سویں تھنڈی اور گرم ہوا سے بچیں اور دونوں ہی ناک کان گلے کو یہ ستھیتیاں پر بھاویت کرتی ہیں اور آواز صحیح طرح سے نہیں نکلتی اس سے خانسی کی بھی شکایت ہو سکتی ہے اپنی خان پان کا دھیان رکھیں آپ کی آواز صحیح رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا خان پان صحیح ہو انیمت دینچاریا اور خان پان کی غلط عادتوں سے ریپلکس یا عمل کی سمسیاں ہو سکتی ہے اور اس سے گلے میں کچھ اٹکنا بار بار خانسی آنا گلے کو صاف کرنا جیپ پر جماؤ یا بروکائٹس جیسے شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ آواز کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ سادھا بھوجن کریں ادھک میرچ مسالے تیلیوکت کھانا ادھک چائے کافی شیطل پے یا پھر شراب نہ پیئیں ساتھی بھوجن سے پہلے چاکلیٹ سکھے میوے آدھی نہ لیں اس کے لیے پان پان مسالہ گھٹکا تمباکو جیسی چیزوں سے تو دور ہی رہیں تیز سردی ایکیوٹ ایلرجی نہ کان گلے کے سنکرمر سے آواز سے جڑا ایسے استطیق ہو تو آواز سے جڑا ہوا کوئی بھی ابھیہاس نہ کریں کوشش کریں کہ لگاتار پہنٹالیس منٹ سے زیادہ نہ بولیں اونچہ بولنے چیخنے چلانے اور تناو پونڈھنگ سے آواز نکالنے سے بچیں دھول مٹی سے بھی بچیں خاص کر ناک کی ایلرجی سے گرسیت روگ لوگ دھول دھوئے مائٹس پھپونڈ آدھی سے بچیں اور اس سے آپ ایلرجی سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی آواز پروبھاویت نہیں ہوگی میک اپ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تیز جو اس کی گند ہے اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو ایلرجی ہوتی ہے اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جن چیزوں سے آپ کو ایلرجی ہو اس سے بچیں گائن بھجن بھاشن یا باچیت کے دوران گلے کو سکھنے نہ دے بیچ بیچ میں پانی کے گھوٹ پیئے ہلکے گنگنے یا شہد یکت پانی بھی آپ اپنی خاص موقع پر کسی پرستوٹی کے دوران اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا گلہ ترو تازہ رہتا ہے مینٹین رہتا ہے اور اس پر سٹریس نہیں پڑتا سٹریس کی بات ہوئی تو تناؤ سے بھی آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اس شاریڑک اور مانسک دونوں ہی تناؤ آواز پر دشپروہو ڈالتے ہیں اس لئے پوری نید لیں اور آرام کریں خوشنما ماحول رہیں خوش رہیں پرسند رہیں بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں ادھیک شورگول والی پارٹیوں سے بھی بچیں کیونکہ ایسی جگہوں پر زور زور سے بات کرنی ہوتی ہے اور آپ تیز آواز کریں گے تو سور تنتر پر تناؤ آ جاتا ہے ان سب طریقوں کو آجما کر آپ اپنی آواز کو صحیح رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں اشور نے آپ کو جو آواز کا اپہار دیا ہے اس کی قدر کرنا اور اسے بچائے رکھنا نہ صرف آپ کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ ایسا کرنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے